بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کو خواب میں چاند دیکھنے کی تحبیر بتاتی ہوں حضرت دانیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چاند بادشاہ کا وزیر ہے اگر دیکھیں کہ اس نے چاند پکڑا ہے یا اس کو اپنی ملک میں دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا مقرب ہوگا یا وزیر بنے گا اور اگر دیکھیں کہ چاند کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر سے جھگڑا کرے گا اور اگر دیکھیں کہ چاندی کی جگہ پر مقیم ہوا ہے چاند کی جگہ پر مقیم ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر ہوگا اور اگر دیکھیں کہ اس نے چاند کا نور لیا ہے تو دلیل ہے کہ وزیارت پائے گا اور اگر دیکھیں کہ اس نے آسمان کا چاند پکڑا ہے اور نور شوا نہیں رکھتا اور تاریخ کو تیرہ بھی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ گموں سے نجات پائے گا اور اگر دیکھیں کہ چاند تیرہ تاریخ ہے چاند کی تیرہ تاریخ ہے اور اپنی جگہ پر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر کسی کام کے باعث اس کا محتاج ہوگا حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چاند خواب میں خاص کر اگر چودوی کا ہے بادشاہ کو دیکھنا ہے اگر دیکھیں کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں تو دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر حلاق ہوگا اور اگر دیکھیں کہ چاند اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ لوگ اس پر فریاد کریں گی اور اپنا انصاف چاہیں گے اور وہ شخص ولایت پائے گا اور اگر دیکھیں کہ دو چاند آپس میں لڑتے ہیں تو دلیل ہے کہ دو بادشاہ آپس میں جنگ کریں گے اور اگر دیکھیں کہ ان میں سے گر کر پارا پارا ہو گیا ہے تو دلیل ہے کہ ان دو بادشاہوں میں سے ایک گرے گا حضرت جابیر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھیں کہ چاند اس کے ہاتھ یا گود میں پڑا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کرے گا اور اگر پہلی کا چاند دیکھا ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اس سے اصل اور نسب میں کم درجہ کی ہوگی اور اگر چاند آدھا ہے تو دلیل ہے کہ عورت کا اصل مولادہ دو کا ہوگا اور اگر چودوی کا چاند ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اصل اور نسب میں اس سے بہتر ہوگی اور اگر یہ خواب عورت دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس صفت کا شہر کرے گی اور اگر دیکھیں کہ چاند پاکیزہ اور روشن ہے اور اس کے گھر میں آ کر اترا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر میں عورت کرے گا اور اس سے منافع پائے گا اور اگر دیکھیں کہ کسی چیز نے چاند کو ڈھاپا ہے دلیل ہے کہ بادشاہ کا وزیر متغیر ہوگا اور اگر دیکھیں کہ چاند کو گرن لگا ہے تو دلیل ہے کہ وزیر کا حال بدحال ہوگا اور وہ معذول ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اپنی جگہ پر چودوی کا چاند روشن دیکھیں اور اس کا نور اس کے گھر کے مقابلے میں چمکتا ہے تو دلیل ہے کہ اس گھر والے بادشاہ یا وزیر سے کھیر و منافع دیکھیں گے اور اگر چودوی کے چاند کو تاریخ دیکھیں تو دلیل ہے کہ اس کو رنچ اور نفرت حاصل ہوگی اور اگر دیکھیں کہ پہلی کا چاند اپنے متلہ سے نکلا ہے لیکن شروع ماہ میں اب بدر ہوا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند پیدا ہوگا جو بادشاہ یا وزیر ہوگا اور اگر دیکھیں کہ پہلی کا چاند اپنی جگہ سے نکلا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں فرزند آئے گا اس کو کوئی مشکل کام پڑے گا لوگوں کو اس سے گم پہنچے گا اور بعض اہل تعبیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں چاند کو دیکھے تو دلیل ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا اور اگر چاند کا نور زیادہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اس لڑکے کی زندگی دراز ہوگی اور اگر چاند کو چودوی کا دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر درمیانے درجے کی ہوگی اور اگر چاند نقصان میں دیکھے تو دلیل ہے کہ بادشاہ یا وزیر کی خدمت میں مشغول رہے گا تو ناظرین یہ ہی خواب میں چاند دیکھنے کی تابیر امید کرتے ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جانے سے پہلے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ جو چاند کی تابیر ہے چاند کو خواب میں دیکھنا ستر درجہ پر ہے ستر وجہ پر ہے مطلب سترہ وجہ پر ہے ایک بادشاہ دوسرا وزیر تیسرا مساہیت چوتہ رہیس پانچوہ شرف اور مرتبہ چھٹا دوست ساتوہ کنیس آٹوہ گولام اور خادم نوہ بے اولاد بےہودہ کلام دسوہ ہے والی گھیاروہ ہے عالم مفسد باروہ ہے بزرک سردار تیروہ ہے باپ چودوہ ہے ماں پندھروہ ہے عورت چھٹ اور سولوہ ہے فرزند اور ستروہ ہے بزرک واری دو ناظرین یہ ہیں خواب دیکھنے کی تابیر خواب میں چاند دیکھنے کی تابیر امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آگئے ہوگی جانے سے پہلے صرف نہیں ہوں گے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو ضرور شیئر کر دیا کریں تھینکیو اللہ حافظ